نمسکار میں رنجی چوان آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسا حاصل ہوا ہے جس میں ایک سو اٹھارہ سینکوں کی موت ہو گئی ہے ایک ایسا سین ابھیاز جو سموندر میں کیا جارہا تھا اور اسے سمیں بلاسٹ ہو گیا اور اس کے بعد ایک سو اٹھارہ سینک موت کی آگوز میں سما گئے میں پوری خبر آپ کو دکھاؤں اس سے پہلے انڈوت کرتا ہوں اس خبر کو آپ سے ارج کریں روس کے اتحاس میں آج کا دن بے حدی دکھت ہے کیونکہ آج ہی کے دن لگ بھگ کس سال پہلے ایک پندوبی حاصل میں ایک سو اٹھارہ سینکوں کی موت ہو گئی تھی دراصل ایک روسی پرماڑو پندوبی بارہ اگست دوہزار کو بیرٹ ساگر کے تل میں ڈوب گئی اس دوران اس میں سوار چارکدل کے سب ایک سو اٹھارہ سدس مارے گئے روسی پرماڑو پندوبی کرک روسی سینہ کے ساتھ ایک سینہ ابھیاز میں حصہ لینے کے لیے دس اگست کو بندرگاہ سے روانہ ہوئی روسی جہاجوں بیمانوں اور پندوبیوں کو سینہ ابھیاز کے لیے آرکٹک سرکل کے اوپر بیرٹ ساگر میں ملنا تھا بارہ اگست کو صبح گیارہ بچ کر انیس منٹ پر سینہ ابھیاز کے دوران ایک تارپیڈو فائر کرنا تھا ایسا کرنے سے پہلے ہی پندوبی کے سامنے کے پتوار میں دو دھماکے ہوئے اس کے بعد پندوبی سمندر کے تل کی اور جانے لگی کسرک پندوبی پانس فٹ لمبی تھی اس کا وزن چوبیس ہزار ٹن تھا اس میں دو پرماڑو ریاکٹر تھے یہ اٹھائی سمندری میل کی ربطار سے پہنچ سکتی تھی یہ دنیا کے سب سے بڑی حملہ کرنے والی پندوبی تھی جو امریکی نو سینہ کے سب سے بڑی پندوبی کے آکار کا لگ بھگ تین گناہ تھی پندوبی کے ڈوبنے پر دنیا کے کئی دیسوں نے بچاؤ بھیان میں مدد کرنے کی پیسکس کی مگر روسی سرکار نے کسی بھی طرح سے مدد لینے سے انکار کر دیا ایک ہفتے کی کڑی مسکت کے بعد آخر کار گوتا کھول کسک تک پہنچے لیکن انہیں کوئی بھی جندہ نہیں ملا دیس میں بڑھتے دباؤ کے بیچ روسی راشپتی بلادر پوتین نے پندوبی کو سمندر تل سے اٹھا کر اوپر لانے کو لے کر ہامی بھری حالکہ اس سے پہلے کبھی سمندر تل سے اس اکار کا کوئی بھی جہاج یا وستو برامت نہیں کی گئی تھی اس کے علامہ یہ دیکھتے ہوئے کہ بیرٹ ساغر ادھکانس ورس کے لیے جمع ہوا رہتا ہے اس آپریشن کو کرنے کے لیے بہت ہی کم سمیت تھا سب سے اچھی اپلبد تقنیقی اور بشیسک کی ایک انتراشتی ٹیم کا اپیو کرتے ہوئے کسرک کو حاصلے کے لگ بھگ ایک سال 26 دسم ستمبر 2001 کو سطح پر لائیا گیا دربھاگ سے ٹیم کو پنڈوبی کے سطح پر لانے کے لیے پنڈوبی کے سامنے کے پتوار کو کاٹنا پڑا اس وجہ سے بسپورٹ کے اصل کارڑوں کا پتہ لگانا مشکل ہو گیا اس حاصلے کے دو سال بعد سرکار کو سرس گپت جانچ کی سمبری کو روس کے ریسی کارٹا گجیٹا اکبار نے جاری کیا اس نے پتہ چلا کہ لاپروہی اچھامتہ کو پروندھن کے ساتھ ساتھ نیاموں کا اولنگھن اور خراب رکھ رکھا والے اپکرن کی وجہ سے یہ حاصلہ ہوا اور اس حاصلے سے 118 سینک مارے گئے تو یہ سب سے بڑی خبر تھی اس سمیں روس کے لیے بہت دردناک خبر تھی کہ 118 سینک مارے گئے اور سمندر میں سما گئے ایسے حاصل سے کسی کے ساتھ نہ ہو چاہے کوئی بھی ہو میرے آپ سے انرود ہے کہ اس خبر کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیں بہت بہت دھنیواد